ایک سو اٹھارا جو شوگر لیول ہوتا ہے فاسٹنگ اس کو ہم کہتے ہیں امپرابر گلکوز ٹالڈرنس کے رینج میں آرہا ہے صرف ایک شوگر سے آپ سب کو میں یہ اب بت کرنا چاہتا ہوں صرف ایک شوگر سے آپ کو اپنے آپ کو یہ مت مانی ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں اور ایک شوگر سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں اس لیے ایک فاسٹنگ لیول جو نورملی ایک سو دس سے نیچے بانا جاتا ہے اور ایک سو دس اور ایک سو پچیس کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں امپرابر فاسٹنگ ہائپر گلائسیمیا وہ امپرابر ہائپر گلائسیمیا جو ہوتا ہے فاسٹنگ لیول ہو یا پوسپینڈیل لیول ہو پوسپینڈیل لیول ہم ایک سو چالیس چوالیس سے نیچے ہم کہتے ہیں نارمل اور ایک سو چوالیس سے لے کے دو سو کے بیچ میں ہوگا تو اس کو کہتے ہیں آپ امپروپر پوسپینڈیل ہائپر کلاسیمیا یہ دونوں لیول جو ہوتے ہیں یہی لوگ جو ہوتے ہیں دس سے بیس پرسن لوگ شوگر کے مریض بن جاتے ہیں اس لیے جن کا لیول ایک سو اٹھارا ہے جیسے آپ نے کوششن کیا مجھے ایک سو اٹھارا ہے میں چاہوں گا آپ کو ایک سو اٹھارا ایک دن آیا آپ کو دوسرے دن کریے تیسرے دن کریے ایک باری آپ نے فاسٹنگ کیا ہے ایک باری کھانا کھانے کے بات کریے دو گھنٹے کے بات کریے جو نورمل آپ بریکفاسٹ کرتے ہیں اگر وہ لیول آپ کا ایک سو چوالیس سے اوپر آتا ہے ہم ایک سو پنتالیس مانتے ہیں ایک سو پنتالیس سے اوپر آتا ہے اور دو سو سے نیچے رہتا ہے تو اس کا مطلب آپ ایک پری ڈیابٹک سٹیٹ میں آتے ہیں پری ڈیابٹک سٹیٹ جو کہتے ہیں ہم improper glucose tolerance ہوتا ہے جو improper glucose tolerance کے جو پیشن ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ جیسے 118 ہے آپ کا آپ کبھی بھی شگر کے لیول میں جا سکتے ہیں تو آپ کو بہت دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کا فاسٹنگ لیول آپ کا کھانے کے بعد کا لیول اور ایک اور ٹیسٹ مانا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں glycosylated hemoglobin HbA1c وہ آپ کو کرانا چاہیے وہ اگر سات پرسن سے اوپر ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو average شگر ہے آپ کے باڈی کے اندر جو glycosylation slowly slowly باڈی کا ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں glycosylated hemoglobin کا ایک مابدن کرنا پڑتا ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو تین مینے پہلے شگر رہی ہے کہ نہیں رہی